آج کام لوگ یہ ہے کہ ہم آئے ہیں امران خان کے جلسے پر تو آپ کو آگے دکھاتے ہیں کیا چکر رہنا جا کر صرف آپ لوگوں کے لئے میں نے کہا کہ چلو ولوگ بانجے گا تو بھی ولوگ اپلوڈ کریں گے جا کر واج کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں موسیقی 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 پاکستان کا مطب کیا تیرا میرا رشتہ کیا ماشاءاللہ ایک بار تائیوں کی گھوچ میں بتائیے آپ عمران خان سے کتنا پیار کرتے تھے آغاز کرتے ہیں رب جلیل کے بابر کے دمس سے عوض بیار منشیطال الرجیم بسم اللہ جب عمران خان وزیر آزم تھا چھے پرسنگ کریت تھی ترسیلات تھی ایکشپورٹ میں عذابہ تھا اوورسیز پاکستانی نارے مار رہے تھے یہ جور اور ڈک ہوا ہے اپنے کیس ختم کرنے کے لیے جو اوورسیز پاکستانی اس کا ووٹ کا حق روکنے کے لیے اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے کے لیے میں نے دیرہ آگست کو خان صاحب یہاں چار ہم نے بڑی سکرینیں لگائی آپ کے نور کے جلسے کے لیے اور اوورسیز پاکستانی میں دل درنے کی جگہ نہیں تھی آج عشقوم عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب شہرت کی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی دنیا میں آپ کو پہچانا جاتا تھا آپ وزیر آزم بھی بنے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان بے وقوفوں نے کم اکلوں نے ذینی پستی کے چوروں نے مولوی ڈیزل نے اور وہ دنیا کا بدنام باکو عاصف زرداری اور وہ دنیا کا سب سے بڑا چور نور شریف اور وہ چھوٹے پالش اور چاکلے والا شباہ شریف میں نے کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کی لیکن مریم نواز نے میری کرونا کی ٹویٹ لگا کے کہی ہے کہ اس کو ہاتھ اٹیک ہو گیا میں جب مروں گا یہ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا ہے کہ زندہ مریم نواز سہبا میں عورتوں کے بارے میں بات نہیں کرتا میرے پچھار خودکش حملے ہوئے میں زندہ ہوں آپ چھانی بیماریوں سے بھاگے کے خدا سے درے کہ یہ لی بیماری آس لی نہ ہو جائے اور کیونکہ یہ ساری قوم یہ ساری قوم جانتی ہے آرام سے آرام سے جلسہ گاہ عمران کے لیے جھوٹی ہے ہمارے پاس اور کوئی بڑی جگہ نہیں تھی بیزل آپ کو نعرے لگا کے خوش ہے تو لگا لیں ایک من میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر پبندی لگانے والوں یوٹیوب پر پبندی لگانے والوں عمران خان کی لائیو کوریج روکنے والوں میں سولہ دفعہ وزیر رہا ہوں تین دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں میں سب اداروں کو کہتا ہوں روک سکو تو روک لو عمران خانہ ہم سے جنگ کرنی ہے یہ سلا کرنی ہے فیصلہ آپ کا ہم سے سرکوں پہ فیصلہ کرنا ہے یچوں کو پہ کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے جو نصری اور اسری ہے جو خاندانی ہے جس کی رگوں میں حلال کا خون ہے وہ اس لائی میں عمران خان کے ساتھ ہے آپ بندی خوش کر دیا ہے آپ نے آپ نے تیرا اگست کو بھی خوش کر دیا تھا اور اب ایک زوردار نعرہ پھر اس پاکستان کی حقیقی کیادات لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والی شخصیت آہ امران خان آپ سے خطاب کرے گی میں تین نعروں کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا نعرہ تکبیر دور تک دیکھیں کیونکہ لائی بند کر دیا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خصم النبوت خصم النبوت خصم النبوت امران خان امران خان پاکستان امران خان موسیقی اور آج آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ حق کی آواز کو بند کر دیں گے یہ ایک پی ٹی وی کا دور نہیں ہے اگر آپ نے ٹی وی پہ موسیقی اللہ مروحید یا کر آبدو یا کر استائید موسیقی میں سکھ سے پہلے اپنے 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 انڈی کے ایمین ایز میرے ایم پیز میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں تراجع تحسیت پر اشکرتا ہوں کہ آپ سے اتنے تھوڑے وقت پہ یہ جلسے کو اوگنائز کیا اور ما شااللہ لیاکت باپ میں اس طرح کا جلسہ اس طرح کی رانا میں آپ سب کو آپ کو بھی میری بہنوں کو بھی نوجوانوں کو بھی اچھا آپ نے بڑا سنزیدہ چریکے سے میری تقریف سن دیئے کیمپین جال رہی ہے اور میں اس کیمپین کے پر بھی آؤں گا اس کیمپین کا ایکی مقصد ہے کہ میری کام کو حقیقی طور پر آزاد نہ ہونے دو میرے دوئے دوئے رخواست مستقبل آپ کا آپ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان میں بڑا ہونا جس کی خواب دیکھیں تھیں علامہ بارل اور جس کی جدہ جلسی کی قائل آدم نے یا وہ پاکستان جلس کمگور کے لیے ایک قانون طاقت کا کمگور کمگور اپنے حکوم دھونتا ہے اور طاقت کا سارے قانون دھونتا ہے یہ پاکستان جس چلک جانا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو کمگور جب سوری کرتا تھا تو جیل میں ڈان دیتے تھے لیکن جب طاقتور جنگ کرتا تھا تو وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا تھا قوم سباہ ہوناتی تھی آج اگر ہماری قوم ایک عزیم قوم نہیں بن سکی تو وہ جو میرے لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا اس وجہ سے ہی ہو سکی جس ملکوں پر اس کا سارا کرپٹولہ ڈاکو ایوانوں میں بیٹھ جائے اور آن آدمی اپنے بریادی حقوق کی تلاش میں ہو جتری مردی چوری کرنے ہیں بڑا ڈاکو چوری کرے اس کو پاکستان کا جب نظام انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اس ملکہ کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے میں نے اپنے حقیقی آزادی کی تحریک کا آز جو آج میں شن کر رہا ہوں میں نے لیاقت باہر سے کیا کیونکہ یہ بہت ایک ایسا تاریخی ایک ایسا تاریخی جگہ ہے کہ جو پاکستان کی موقع پر قائد لازل کے ساتھ لیاقت حقیقان کھڑے ہوئے تھے ان کی شاہدت یہاں اُلتی تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری کونوں اتیار ہو جائے جت سے تو جیس کے لیے میں اگر آپ کو نکال میں آیا ہوں کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا موچہ امران خونکہ تو اللہ سب سے ہی چکا وہ تو اس کا بار بار شکر رہا کرتا ہے کہ ذاتی طور پر تو اللہ نے بڑے کرم کیا میرے پر لیکن مجھے آپ کی فکر ہے پاکستانیوں جو آج ملک سے ہو رہا ہے مجھے آپ کی فکر ہے چور ڈاکو جب ملک کی قیامت پر بیٹھے ہو اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہو جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انا کے لیے ملک کے مستقبل کو تبا کرتے ہیں ان کو صرف عوام کی طاقت کی قصد دے سکتی اور ملک کے لیے اپنی از کام سے آرکارا کہ جب تک میں اپنی کون کو حقیقی آزانی بیروں گا میں پر مستانی سرکت ہوں گا میں پر موکتے ہوں گا میں پر کون کو کروں گا کیوں لوجوانوں سنو کیوں امران خان کو اٹھانے کی ضرورت پڑی کیوں بیرونی سادش کیوں بیرونی سادش سے امران خان کو اٹھایا گیا ضرورت سنیں وجہ کیا تھی کیا امران خان ملک کے پیسے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محبات سنید رہا تھا کیا امران خان ملک کے پیسے منی لونڈرن کر رہا تھا کیا لوگوں کی زمینیں چوری کر رہا تھا کبزیں کر رہا تھا فیکٹیاں بنا رہا تھا میرے جتنی دیر کی آدھستی اس سے کم ٹائم پہ جب نواز شریف انی سو نوہ میں آیا تھا ست سرہ فیکٹیاں بنا چکا تھا ست سرہ فیکٹیاں بنا چکا تھا کیونکہ وہ امریکہ کے نوکری می کرنا چاہتا تھا وہ ایک ازاد ازاد فورن پولیسی بنانا چاہتا تھا جس کا میری بہنوں اور بہنجوانوں سمجھو ازاد فورن پولیسی کیا ہوتی ہے وہ فورن پولیسی ہوتی ہے جو اقل عبان کی بیتری کے لیے ہوتی ہے جو فورن پولیسی دوسروں کے دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے اس فورن پولیسی کے خلاص میں آیا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں میری قوم جایا اسی نزار میرے لوگ اس جنگ کے اندر قربان ہو امریکہ کے لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر آپ امریکہ افوانستان میں یا اسے ہمارے اوپر سے کوئی کاروائی کرے میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری میرا ملک ملوث ہو اس میں کیونکہ میں کیوں چاہوں کہ افوانستان سے ہمارے تعلقات خرار ہو میں چاہتا ہوں کہ میری فورن پولیسی ہو جو میرے لوگوں کی بیتری میں ہو اگر روز سے مجھے تیس یا چالیس فیصد کم قیمت پر تیل ملتا تھا اور میں اپنے لوگوں کو سشتی پٹلول اور فضل الرمان دوں مجھے تیس یا چاہتا تھا مجھے تیس یا چاہتا تھا اگر ہندوستان امریکہ کا سٹوی چکلائی بور روز سے سیل خرید سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو پٹلول اور ڈیزل پچیس رفائے نیٹر چاند دے سکتا ہے تو میں کیوں دوں اگر مجھے اگر مجھے سنے نوجوہروں یہ ضروری ہے سننا دیکھیں آپ سمجھ جائے ازاز فورن پولسی ہے ہندوستان کی ان کا ملک سارے فیصلے کرتا ہے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہمارے میں یہ غلامتہ جو ہوئے تھے فیصلے کرتے ہیں دوسرے ملکوں لیے اپنے ملکوں کو قربان کرتے ہیں ہم دوسروں کی جنگوں میں شامل ہوکے اپنے ملک کی تباہی کرتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ بات نہیں کرتے ہیں امریکہ کی جنگ میں جو کبائل آئے ہیں لیے سے کہ نیگوں سے تو ضرور ہوا جس کا فہرہ کبائل آئے لاثرہ آجڑا چاپ سے بھوڑ اٹھ ہوئے اور سے بچے مارے گئے ان کی جنگ ملک صرف پیونٹیس لاکھ کبائل اللہ کے گاہوں لکھر مکام ہی کار گئے کون ہم بتایا صرف اس کے انہوں بڑے صاحب اکتہ دار بیٹھ رہے ہوئے تھے جن سے تھوڑے دولاروں میں لگتے تھے جنہوں نے تھوڑے سے دولاروں کے لیے اپنے ملک کو وہ نفطان پچھایا جو بھی بھی کبھاری لاکہ نہیں اس نفطان سے بچا دوسری چیز میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھارستان اور جو میکہ گیا اس کا کئی ملٹری حال نہیں ہے دولاروں سے بچا ہوں گا اور یہ پسند نہیں تھا ان کو اور آخر میں نے جب وہ میکہ ہوئے سے گیا تو ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو میں کہتا تھا تھا لیکن ان کو پسند نہیں ہے ان کو حضرت پڑی ہوئی تھی شباہ شریف کے سے گلاہوں کی اور روہ شریف جو صدر و بائمہ کسان نے پچھے پڑھ کر تھائنگیوں کہتا تھا اچھا شرح 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 اب یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سننا کیونکہ میں نے آج آپ کو خاص آغاز کر رہا ہے آپ نے حقیقی عزادی کی تحرین کی اور میں سب کچھیں آج کر رہا ہوں تو سنے آپ کا میری بیان کہ پہلے تو ہٹھایا کیوں پھر ان کو تکلیف کیا ہوں ہی بھار بھارت انکر کو پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کا پرائیو منسٹر اوائیسوی کی میٹنگ میں جاتا ہے یونیٹک نیشن کی جنرلی سنگر میں جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے دبیس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخی کی جاتی ہے عزازہ رائے کی آگے کے سارے قربوں کا پہلے دفعہ بلکہ پاکستان کے لیڈر نے دنیا میں جب مسلمان لیڈر نے یہ بات لیکی اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے مجھے سب سے بڑا فخر ہی ہے کہ پہلے اتفاق دو مغربی لیڈر روس کے پریزنٹنٹنٹنٹنٹر اور کہہ رہے کہاں جسٹنٹنٹنٹرائیم آئیسٹر دو دولستے چند بھی کہ آپ عزانِ یعنی کی آن رویے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد کو خوشنامی نہیں کر سکتے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا اور پندر آج جو مجھے زبزادہ فخر ہے آپ مجھے ایسان کے ساتھ میں جس کی مسئلہ فرداؤا ہے آپ میں ع مارج جویلیے اندیش تشیل کے بارے کیا کہ اینجی اسلام اپنے دے منہ جائے گا ستاکتا ہے آئے پورا سالش ہوئی گورنورڈ ڈھنجی دی سالش پہلے سے ہوئی ہوئی تھی تب وہ گورنڈ جرائی جو اس وقت ستر سال کے بعد سب سے زیتر معاشر ترکی کر رہی تھی تکی کر رہی تھی تکی کر رہی تھی تکی کر رہی تھی براک حافظ اللہ کی باتا ہے ہمارے پندے بندے ہیں سات دریstandوں سات در جب سات در جگرید ہے ہماروں نے حتی ہے شم ولی ڑھر 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 Kطر سات دیرا بہتےjun کہ عمیق زبان رجلوں ہم موانکی آخر سبب تر جگرید ہے khiاز مقصر لاحقون بندےان بندہ سات کرد گا مجھے چانی سبھائے اور شیاسی سبھائے شیاسی سبھائے کے ایمی ساتھ کے لئے باندے ایتر باندے ایتر ایتر مجھے زمانے مجھے پشکر سبھائے مجھے دور سو دیار رو پھائے جاور ساتھ میں دیار رو پھائے آئی ساتھ جس سبھائے آن مرک شباہ مکنگا میں ساتھ میں دور ستانی سبھائے آج بیٹھو چھاہ سبھائے مجھے دور سبھائے ساتھ میں دور پھائے بے جی مجھے دور سبھائے مجھے دور سبھائے بے جی یہ دور سبھائے کے ایمی جیسے دور پھائے 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 سوئی سوژے سوژے چوژے پھائے 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 یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے